ایران اسرائیل کشیدگی پر سلامتی کاؤنسل کا ہنگام اجلاس رسمی کاروائی کے بعد ختم اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد خیتے کی صورتحال پر غور اقوام مدیدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ مشرق وسطہ تباہی کے دہانے پر ہے خیتے کو تباہکن جنگ کی خطرات کا سامنا کسی بیریاست کی سالمیت کی خلاف طاقت کا استعمال منع ہے وقت آ گیا کشیدگی کو کم اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اجلاس میں برطانوی مندوب کا کہنا تھا کہ کشیدگی روکنے کے لیے کام کر رہی ہیں اسرائیل کا سلامتی کاؤنسل سے ایرانی حملے کی مضمت کا مطالبہ امریکی نائب مندوب رابرٹ ورڈ نے کہا کہ سلامتی کاؤنسل ایران کے جارہانہ اقدامات کی مضمت کرے اور ایران اور اس کے شراکتداروں سے حملے بند کروائے ایران کا سلامتی کاؤنسل اجلاس میں شام ایرانی سفارت خانے پر مضمت کا مطالبہ اقبام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل اجلاس نے ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ سلامتی کاؤنسل ہمارے سفارت خانے پر اسرائیل حملے کی مضمت کرے اسرائیل نے غزہ جنگ بندی سے متعلق سلامتی کاؤنسل کی قراردہ سے انحراف کیا امریکہ اور برطانیہ مشروع کے وسطہ میں کئی دہائیوں سے جاری کشیدگی کے ذمہ دار ہے اگر امریکہ نے ایران کے قلاب جوابی کاربائی کی تو اس کا جواب دیں گے سلامتی کاؤنسل اجلاس میں روسی سفیر کی مغربی ممالک پر تنقید کہا کہ اقبام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں مغرب کی منافقت اور دہرے میار کو دیکھ رہی ہیں مغربی ممالک نے ایرانی سفارخانے پر حملے کی مضمت نہ کر کے منافقت کا مظاہرہ کیا شام پر آئے روز بمباری کی جا رہی ہے کوئی نوٹس نہیں لیتا اگر کسی مغربی اتحادی کو نشانہ بنایا جائے تو فوری جوابی کاربائی کی جاتی ہے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ایران کی اسرائیل پر حملے کے بعد خطے کی صورتحال پر ثوادے خیال دونوں وزیر خارجہ کا غزہ پٹی پر بڑتی کشیدگی پر باکچوئیت روسی وزیر خارجہ کا ایرانی منصب کو فون سرگئی لاروف نے ایران کو خطے میں مزید کشیدگی سے آگاہ کیا برطانوی وزیر خارجہ ڈیویٹ کمرون کا ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون برطانوی وزیر خارجہ نے اسرائیل پر ایرانی حملوں کی مضمت کی ڈیویٹ کمرون نے کہا کہ ایران کو اس قسم کے حملوں سے اجتناب کرنا چاہیے ایران کو اسرائیلی کارگو بحری جہاز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے امریکی صدر جو بائیڈن کا اردن کیش عبداللہ کو فون ایران کے اسرائیل پر حملے اور خطے کے صورتحال پر تبادلے خیال کیا اردن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے کسی بھی اقدام سے کشیدگی بڑھے گی ادھر ترکیہ کے وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون کے رابطہ اسرائیل پر حملے کے حوالے سے تبادلے خیال کیا ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ترکیہ خطے میں کشیدگی میں اضافے پر پریشان ہے بانی پی ٹی آئی پر جھوٹی اور بے بنیاد مقدمات پر آئے گے جن کا کوئی ثبوت نہیں پروسیکیوشن نے یہ بات خود عدالت میں تسلیم کی جس صاحبان نے چودہ چودہ گھنٹے کیس پر سنا پروس اگزامن کی اجازت نہیں دی شیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ ہمیں ہائی کورٹ پر مکمل احتمال ہے بانی پی ٹی آئی کو ڈیل پر مجبور کرنے کی بہت کوششیں کی گئی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ہماری تحریکے تحفظ آئین حکومت کو پاش پاش کر دے گی قوم سنتالس کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی بانی پی ٹی آئی بہت جلد رہا ہوں گے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے جدوجہت کریں گے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے سیویلین کا ٹرائل میلٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے آج بھی بازرہ ستدان پی این اے پلوٹ ٹو لانا چاہتے ہیں ایسے سیاستدان اپنی اناکی تسکین کے لیے ملک اور عبام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں دھاندے کا الزام لگا کر ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استقام لانا چاہتے ہیں بلاور بھوٹو زرداری کا زلفے کارلی بھوٹو زرداری کی برسی کی مناسبت سے جلسے سے کھیتاب چیئرمن پیپلز پارٹی کی اس سیاستدانوں کو مساق مفاہمت کی پیشکش کہتے ہیں کہ سیاستی قوتیں ہوش کے ناکن لیں دھڑنا دھڑنا کھیلنے کے بجائے میز پر بیٹھ کر بات کریں گالم گلوچ کی سیاست سے عوام اور جمہوریت کا نقصان ہوگا وزید بولے کہ زلفے کارلی بھوٹو اپنی شہادت کے پینتالیس سال بعد بھی اپنی قبر سے حکومتیں بنا اور گرا رہی ہیں دو صوبوں میں جیالے وزیرالہ ہیں آسفل زرداری دوسری بار صدر منتخب ہوئے چیئرمن سینٹ بی پیپلز پارٹی کا بنا